بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کوئی بچہ کسی گھر میں جنم لیتا ہے تو گھر کے سارے افراد بچے سے بے انتہا پیار کرتے ہیں پانچ چھ سال تک گھر والے بچے کے ساتھ کھلونے کی طرح کھیلتے ہیں جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تقریباً دس سال کی عمر میں بچہ والدین کا خادم کی طرح حکم مانتا ہے جو کام والدین کہتے ہیں اسی کو کرتا ہے جس سے منع کرتے ہیں وہ منع بھی ہوتا ہے دس سال کی عمر تک بچے کو والدین بہت ہی عزیز اور پیارے لگتے ہیں جب بچے کا کوئی دوسرا بہن یا بھائی آ جاتا ہے تو اس بچے کے لیے والدین کا پیار بڑھ جاتا ہے والدین کے لیے تو دونوں ہی برابر ہوتے ہیں اسی لیے والدین دونوں کو برابر کا پیار کرنے لگتے ہیں لیکن بچہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا وہ حسد کرنے لگتا ہے کہ میرے والدین مجھ سے پیار کم کرتے ہیں مجھ سے زیادہ پیار وہ چھوٹے بائی بہنوں سے کرتے ہیں پھر بچے کو سکول میں داخل کروایا جاتا ہے تو سکول میں بھی بچے کے دوست بنتے ہیں بچہ گھر آ کر اپنے دوستوں یا پھر اگر اچھے استاد مل جائیں تو ان کی تعریفیں کرتا ہوا نہیں تھتا وہ اپنے دوستوں کو والدین سے زیادہ اہمیت دینے لگتا ہے اس طرح اس بچے کی نظروں میں والدین کا پیار کم پڑ جاتا ہے وہ گھر میں ٹیلی ویجن دیکھتا ہے موبائل دیکھتا ہے اس کو کوئی بھی ایکٹر سنگر یا پھر کوئی کھلاڑی اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ اپنے والدین سے زیادہ اس کو اہمیت دینا شروع کر دیتا ہے جب والدین بچے کا رویہ دیکھتے ہیں تو والدین بچے کو باتوں سے یا پھر ڈاٹ کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بچے کو بڑوں کی باتیں اچھی نہیں لگتیں وہ اپنے ہی والدین کو برا تصور کرنے لگتا ہے جب کوئی لڑکا یا لڑکی بارہ تیرہ سال کی عمر سے زیادہ ہو جاتا ہے تو والدین کی نصیتوں پر عمل نہیں کرتا وہ ازادی چاہتا ہے اس عمر میں بچوں کو اچھے اور برو میں فرق محسوس نہیں ہوتا بلکہ وہ بس اپنی ہی پسند کا خیال رکھتے ہیں جو ان کی نظر میں اچھا ہے وہ ہی اچھا لگتا ہے جو ان کی نظر میں برا ہے وہ ان کو برا لگتا ہے جب والدین ان کو درست راستہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہی بچے والدین کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں یہ ایک گھر کا مسئلہ نہیں بلکہ ساری دنیا میں یہ مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے مغربی معاشروں میں تو بچوں کا خدا ہی آفیز ہے وہ اپنے والدین کی نافرمانیاں کرتے ہیں گھروں سے نکل جاتے ہیں والدین کو چاہیے کہ بچوں کی چھوٹی عمر میں ہی بچوں کو اپنا دوست بنائیں تاکہ وہ ہر بات اپنے والدین سے شیئر کرنے کے عادی ہو جائیں اس طرح بچہ ہر بری صحبت سے بچ جاتا ہے ہم کو اپنے بچوں کی اچھی اصلاح کرنی چاہیے بچوں کی عمر کے ساتھ ساتھ ان کی پرورش اور اصلاح کرنا بہت لازم ہوتا ہے جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے مسائل میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے جب اولاد بڑی ہو جائے تو والدین کو چاہیے کہ ان کی عزت کی جائے ان کو ہر بات دلیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی جائے ان کی عزت کا خیال رکھا جائے اگر یہ سب کچھ والدین کریں گے تو ہی بچے اپنے والدین کے کہنے میں ہوں گے ورنہ آج کل کا دور بہت ہی خطرناک ہوتا جا رہا ہے والدین کو چاہیے بچوں کو ایسے انداز میں سمجھائیں کہ وہ بات کو سچ تسلیم کر کے والدین کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں بچوں کو اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کیا کریں کہ بیٹا جس عمر میں تم ہو ہم نے بھی وہی عمر گزاری ہے یہ سب مشکلات ہم نے بھی فیس کی ہیں لیکن ہم اپنے والدین سے اپنی مشکلات شیئر کیا کرتے تھے وہ ہم کو ہماری مشکلات کا حل بتایا کرتے تھے اسی لیے ہماری تمام مشکلات حل ہو جاتی تھیں آپ کے ساتھ بھی جو مسئلہ ہے ہم کے ساتھ وہ شیئر کرو والدین اپنی اولاد کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی سوچتے اور کرتے ہیں اسی لیے ہم آپ کو جو بھی مشورہ دیں گے وہ اچھا ہی ہوگا اسی لیے 99 فیصد بچے اپنے والدین سے ہر بات شیئر کرنے کے لیے رضا مند ہو جاتے ہیں بچوں کے ساتھ ہمیشہ ہی لاد اور پیار سے پیش آیا جائے حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ کے والد آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتے تھے تو حضرت نومان بن بشیر کی ماں نے ان کے والد گرامی سے کہا کہ میں اس وقت تک کوئی بھی تحفہ نومان کو دینا پسند نہیں کروں گی جب تک آپ اس تحفے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ نہ بنا لیں حضرت نومان رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بشیر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ارز کرنے لگے یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں لیکن میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں رسول اللہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا تم نے سب بچوں کو ایسا تحفہ دیا ہے حضرت بشیر نے جواب دیا کہ نہیں اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے دوسرے بچوں کو ایسا تحفہ نہیں دیا ہے تو نومان کو بھی یہ تحفہ نہ دو میں اس تحفے پر گواہ نہیں بنوں گا اے بشیر آپ کو ہمیشہ سب بچوں کے درمیان عدل اور انصاف کرنا چاہیے اگر تم کوئی بھی تحفہ اپنے ایک بچے کو دیتے ہو تو دوسرے بچے اس بات پر ناراض ہو جائیں گے ان کے دل میں آپ کے لئے کیا کیا باتیں پیدا ہوں گی دوسرے بچوں کے دل میں وہ پیار باقی نہ رہے گا والدین کو چاہیے اگر بچہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افضائی کریں اگر سکول سے اچھے مارکس لاتا ہے تو بچے کو اس کام کے بدلے میں اس کی تعریف کریں اس کی حوصلہ افضائی کریں تاکہ بچہ اگلی دفعہ بھی خوب محنت کرے والدین کو چاہیے اپنی اولاد پر نظر رکھیں کہ ان کی اولاد کس کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دے رہی ہے اچھے کام پر اس بچے کی تعریف ضرور کریں تاکہ بچہ مزید اچھے کاموں کو بہتر طریقے سے سر انجام دے اگر کوئی بچہ سچ بولے نمازیں ادا کرے اچھے کام کرے تو ایسے بچے کی ہمیشہ تعریف کریں اس طرح بچہ خوب دل لگا کر یہ کام کرنے کی کوشش کرے گا والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو زیادہ بولنے کا موقع دیں بچے سے ترہ ترہ کے سوال کریں اور بچے کو نوے فیصد باتیں کرنے کا موقع دیں خود بچوں کے ساتھ کم باتیں کریں اگر والدین بچوں کی باتیں کم سنیں گے اور خود زیادہ باتیں کریں گے تو بچوں کو چھوٹی چھوٹی بات کرنے سے منع کریں گے تو بچے اس سے بیزار ہو جائیں گے بچے کے ساتھ سارے دن کی باتیں کریں کہ بیٹا آج کیا ہوا اس طرح بچہ بھی والدین کے ساتھ سارے دن کے دکھ سکھ شیئر کرے گا جب وہ ایسا کرنا شروع کر دے گا تو سمجھ جائیں کہ آپ کا بچہ آپ کا دوست بن چکا ہے وہ آپ کو کبھی بھی دوخہ نہیں دے گا جب آپ نوکری یا اپنے گھر سے کام کرنے جاتے ہیں اور رات کو واپسی پر سونے سے پہلے اپنے بچوں کے ساتھ لیٹ کر ان سے سارے دن کی مصروفیات پوچھا کریں اگر آپ کا بچہ سکول میں جاتا ہے تو اس سے پوچھیں کہ بیٹا آج کیا کیا پڑا ہے کس ٹیچر کے پیریڈ میں زیادہ مزہ آیا ہے تو بچہ سارے دن کی داستان آپ کے سامنے رکھے گا اگر آپ بس اپنے بچوں کو پوچھیں گے کہ بچوں دن کیسا رہا تو وہ کہہ دیں گے کہ اچھا رہا ایسا ہرگز نہ پوچھیں بچے کو تفصیل کے ساتھ بات کرنے کا موقع دیں اس کے ساتھ کھیل کود مزاک کریں تاکہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ گل مل جائے باپ کو چاہیے کہ بچے کی نفسیات جاننے کی کوشش کریں کہ میرے بچے کو کس چیز کا شوق ہے بچے سے اس کے دوستوں کے بارے میں ضرور جانئے کہ بیٹا آپ کے کون کون سے دوست ہیں آپ نے آج سکول میں کیا کیا کھیلا ہے تاکہ اپنے بچے کے ساتھ مزید باتیں کرنے کا موقع مل سکے آپ کو بچوں سے ایسے سوال پوچھنے چاہیے جن سوالات کے جواب دینے میں بچہ شرم محسوس نہ کریں ایسے سوال کرنے سے گریز کریں جس سے آپ کے بچے کی عزت میں فرق آئے بچے کو ہمیشہ اچھا مشورہ دیں بچوں کو کھیلوں کے بارے میں معلومات دیں ہو سکتا ہے آپ کے بچے کو بھی کسی گیم کھیلنے کا شوق ہو مثلا کرکٹ، فوٹبال، دھوڑ، کشتیرانی، سائیکلنگ وغیرہ اگر بچہ کسی بھی کھیل میں شوق رکھتا ہے تو اس کو اس کھیل کے متعلق سامان مہیا کریں بچوں کو ہمیشہ ہی یہ محسوس کروائیں کہ تم اپنے بچے سے بہت خوش ہو اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کریں گھر میں بچوں کے سامنے جگڑا نہ کریں اس کے اثرات بچوں کی صحبت پر بہت بھی برے پڑتے ہیں اگر گھر میں والدین سکھ اور خوشی سے رہتے ہوں گے تو بچے بھی خوش مزاج اور کھلے کھلے چہرے والے ہوں گے اگر گھر میں لڑائی اور جگڑے رہیں گے تو بچے بھی ہر وقت پریشان نظر آئیں گے ان بچوں پر بہت گہرہ اثر پڑتا ہے والدین کو اپنی اولاد کو کبھی بھی بات دعا نہیں دینی چاہیے ہمیشہ ہی دعا دی جائے تاکہ بچے اپنے والدین کے موں سے دعا سن کر خوش ہوں کہ ہمارے والدین کتنے اچھے ہیں جو ہمیں ہمیشہ ہی دعا دیتے رہتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اولاد کو نیک اور تمام اولاد کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے موسیقا